اس تو پہلے کسی بارہ کی تھی ہیں نہیں یعنی سارا خاندان انپڑے ایک بچہ دس بارہ جماعتہ پڑ گیا نام روشن ممتاز ہو گیا نام پیدا ہو گیا کہ سید کسرانے جیڑی سارا خاندان گریڈ ون افیسروں ڈگری ہولڈر کوئی بی ایسی کوئی پی ایچ ڈی کوئی پائلٹ کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر ایسی پڑی لکھی فیملی چھو اپنا منوانا بہت مشکل مرزی لان پڑھ دا میں کچھ اور پڑھ لائی لکیب ممبر میرے کانے چاہ گئے کہ بابا جی فرما رہے تو میں پھر فوروں نے بوضو شروع کر لیا جس ہستی دا میں تذکرہ کرنا چاہنا انہوں نے لکب ہے کمر بنی حاشم حاشمی خاندان دا چن عباس ایک ایسا خاندانے بھئی جی دا چن عباسی ہے اسے چو کوئی ہستی اننون نہیں اپنے اپنے دور دے آنخری منزل دے اس خاندانے بنو حاشمی چون جڑے حاشمی سارے سرکار وفانو چن ناخ دے کیا اس فیملیچ کوئی بڑی ہستی نہیں گزری بھئی اپنے اپنے وقد این میاردی آخری منزل دے سید البتحا مربی رسالت محافظ قعبہ سرکار ابو طالب جیسی ہستی ہے احمد مختار جیسی ہستی ہے حیدر کرار جیسی ہستی ہے حسن محتبا جیسی حسین شہید کربلا جیسی سید ساجدین جیسی ہستی ہے ایسیاں ہستیاں وچھ کھلو کے حاشمیاں دا چن ابباس ہے ہاں آئے جسنو سارے حاشمیاں کھنٹو سارا چن حاشمیاں دے چن دا نام ابباس عام ہستی نہیں غلط آکھے گا وہ بندہ جڑا آکھے گا جیس جناب ابباس سید نہیں وہ لا علمے وہ جاہلے وہ اسنو پتے ہی نہیں اگر جناب ابباس سید نہیں تو پھر سید کون ہے جناب ابباس سید ہے زہرہ دے بیٹے ہاں جسنو نبی دی بیٹی نماز شب بچ مانگ رہی ہے اور میرے نالو بہت پڑے لکھے ساہبانی عقیدہ چیرے بیٹھے ہو جی بے شک اہلیت امامت موجود میں گزارش کرنا کہ جناب سیدہ جسنو مانگ رہے ہیں اپنے پتر نالیک ہونے انپڑھونے کسیدہ لائک بے کہ مان دی دل ہوندے کدی میرا بھی انجن دا یہ نیچر ہے کسیدہ ڈاکٹر بے کھے اپنا انپڑھے سوچ دی کدی میرا بھی پڑے لے کھے ڈاکٹر ہونے انجینئر پائلٹ بے کہ اپنا انپڑھ سامنے رکھے انجینئر دی خواہش کرنا یہ فطرت ہے کونے ابباس کس مان دی طلب دا نام ابباس جس مان دے پہلے ہی حسن حسین جے جنت دے سلطان پتر موجود میں حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ پتران دے موجودگی پھر بطول کسے بیٹے دی خواہش کرے او دا نام ابباس اللہ اکبر اللہ اکبر مہربانی پھر جناب سیدہ میں صدقے اپنا جناب سیدہ دے بیٹے نے اور سید نے اور بی بی پاک دی وسیعت ہیں جو وسیعت موجود ہے اگر فدق واپس مل گیا تو میرے غازی دی اولاد حصہ ضرور کرنا نوکر یا غیر پراپٹی چو حصہ نہیں لیندے خون دے رشتہ دار حصہ لیندے سیدہ ہاں اے میراز واضح کرا کہ پتر بطول دا ہو کیوں مل بنین دی جو لی چھوائے سیدہ دا بیٹے سیدہ زہرہ دا پتر ابباس میرا خیال ہے میری بات زائے نہیں جائے گی مرزی نہ پڑھ دا میں کچھ ہور پڑھ دا شاید اسے ہی تائید امام ہوئے گی کہ سیدی امانت ہوئے گی جناب ابباس ری علی جناب سیدہ زہرہ دے بیٹے اے پھر امال بنین دی جھولی چھوائے اے انہی رازے جمیں حسنین پتر رسول دینے آئے علی دے گھار میں آئے بہت شکریہ بہت شکریہ ری علی حسنین کریمین رسول اللہ دے بیٹے علی دے گھار آئے علی دے گھار کیوں آئے جس بھی بولایا ہے یبنا علی کر کے حسنینوں نہیں بولایا یبنا رسول اللہ اگر رسول دے پتر نے پھر علی دے گھار کیوں آئے اے انہی رازے جو میں بیٹا زہرہ دے آئے اے امال بنین دی جھولی چھوائے آؤ میراز دسان سید کسرالے ہان حسنین رسول دے پتر علی دی جھولی چھوائے اگر حقیقتاً سکے پتر ظاہرن رسول دے اندھر زندہ راندے نبی اندھر ہاں اس واسطے اللہ نے رسول دے گھر نہیں علی دے گھر بے دیتے جبکہ اہلیت موجود حسنین نیچ نبوت لیکن نبوت خاتم المرسلین تے ختم نبوت دے دروازہ بند ہو گیا اس واسطے رسول دی جھولی چاہ کے زندہ رہن دے نبی اندھر نبوت تے ختم علی دے گھر بے دیتے ہن علی دے ہن رسول دے صدوائے علی دے آہن میں دستا زہرہ دا پتروں کے امل بنین دی جھولی کیوں گیا اگر بطول دا پتر راندہ تے زندہ راندہ پھر امام ہوندہ آئے 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 امام دیا سیٹہ مادود نے سیٹہ ہی بارہ نے جبکہ اہلیت امام دی جناب اباسیچ موجود ہے امام دیا سیٹہ ہی مادود پنجوکینسی نے ٹیچر دیا درخواستان ہزار ہو گئی ہیں وہ جو نے ہزار اپلیکیشن ہے اہلیت رکھ دینے لیکن اگے سیٹہ ہی پانجنے جنہیں اپلیکیشن ریجٹ کیتی ہے انہیں دی مجبوری ہے بھی سیٹہ ہی نہیں سیٹہ ہی مادود دیا بارہ نے ورنہ اہلیت اباسیچ موجود ہے امام دی زہرہ دی جھولیچ نہیں پھر امل بنین دی جھولیچ گئی دی اگر بطول دا پتروں دا تیمام امبا امام دیا سیٹہ مادود آنے اور تو ان پتہ ہے کہ جناب عباس دی وکری قبر کیوں ہے کیوں باقی شہدائیں کارولا ایک گنج شہدائیں ایک پاس جناب حسین بادشاہ دی ایک پاس جناب عباس دی کیوں حکم بارہ محرم مظلوم کربلا دا سجاد امام نفرم میرا پتر چاچن میری تو تھوڑا ہٹ کے دفنائی اگر میں بات سمجھا لی میں سمجھا لی میں ڈیوٹی کر لی شہد انہ جملے آن دی کئی بندہ اہل بیٹھائی یہ دیواست حکم آگیا پرسنیلیٹی بن دیا بڑا وقت لگ دے شخصیت بڑھن تھی بڑا ٹیم لگ دے وڈی شخصیت دے کول بے کے اپنا نام پیدا کرنا بڑا اکھ ہے باب ریاض شاہ موچھا لے بہت بڑے ذاکر نے انہ دا پتر اٹھے پڑن بندیاں قبول نہیں کی تا کیوں انہیں ذہن ہی موچھا لے نا وڈے پیو دا پتر ہونا بڑا اکھ ہے بھائی پھر سپوت بڑے نا نجف اشرف کون دفن ہے سارے بولو مولا علیہ السلام جبکہ اٹھے جا کے پتہ لگ دائے کہ مولا علی دی ذریع دے اندر دو نبی ہو روی نہیں جناب آدم جناب نو یہ نجف نالیت علی زینے چھے آدم کیوں نہیں آئے زینے چھے کسے بندے مجمع چنیاں کہ جناب نو نجف دفن میں جناب آدم دفن میں علی کیوں آیا شخصیت امران دے پتر علی دی اڈی وڈی میں بابا جی جملہ کھاں یا علی دی قسم میں میرے رونگٹے کھڑے ہوگیں پتہ نہیں ادائی کی میں ہوئے گی ایڈا وڈا کادے نا حسین دے باب علی دا ایڈی وڈی شخصیت علی دی نبی وی علی دے سجے خبب ہے کہ اپنی پہچان نہیں کروا سکے آئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نبی بیعت کے لی مہروانی 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 کتنی بڑی پرسنلیٹی امیر المومنین کتنی بڑی ذات علی بن ابی تعالی آدم و نو جیسے انبیاء لہم السلام کوڑ بے کہ اپنی پہچان نہیں آج بھی نجف علی زین چاہیے کیوں آدم نہیں زین چاہیے اتھے جا کے پتہ لگ دو 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 رکعت نبیان دے بھی حدیعہ پڑھنا ہے ایتھو جان دے امیر نہیں سمجھا اتھے جا کے پتہ لو اتھے جناب آدم دے دو رکعت نماز انہ دی زیارت بھی پڑھنا ہے کیوں نہیں نمی پہچان بنا سکے میں پنجابی جملہ کھا بوڑ دے تھلے رکھ نہیں اگدہ آئے آئے بھائی سید بیٹھا ہے میرے سامنے اُدھی چھاں بابا جی اڈھی گھنی ہوں دی یہ نا وڑے درخت دے تھلے پودا اگدہ ہی نہیں انہوں کو ویتھ لگے تو تاں سرکر دے نا علی دا قد یہ ڈا وڑا ہے نہیں پہچان آئے آئے ہون جملے دی کی امد دے سید کسران دعا دے حوالے نال دے دے آہ ہون پتہ لگ گئی حسین کیوں فرمائی سجاد غازی نو میرے کول نہ دفنائی دور پر نہ دفنائی اگر میرے کول رہے ہیں میرا قد دے ڈا وڑا ہے امل بنین دا پتر چھپ جے گا ایدھے سان بڑے نے میرا دل علیدہ زریعہ ایدھے توا وکھ رہے ہیں ایدھے یا امنتا وکھریان ایدھے یا منتا ہی وکھریان ایدھے یا حاضر ہی وکھریان میرے کول رہے ہیں ایدھے پہچان مک جائے گا ایدھے پہچان نہ مک جائے غازی دے سان بڑے نہیں میرے تھے ایدھے وکھری زریعہ ہوئے ایدھے زبار وکھریوں جی بسم اللہ ایدھے اپنے تواف ہوں میری شخصیت ایدھے وڑی علی اکبر میرے کوئی ہے کہ نہیں پہچان بنا سکے علی اسکر باب الحواج کوئی پہچان نہیں گنجے شہدہ قبر کوئی پہچان نہیں اب باس دی وکری کبر ادھی پہچان ہوئے پتہ لگے اب الفضلی اللہ باس دی کبر ادھے توافہ ہون ادھے یہ منتہ وکریہ ہون ادھے یہ کھیڑنے ہی وکریہ ہون ساری زندگی بھیراو کے نوکر سدباندہ رہے ہیں میں حسینہ نہ میں کس در اختہ کجھ نہیں اوہ میں صدقیوں پوں گا باب الحسین آکھیا گیا جناب عباس جیڑی نہیں قبول ہوں دی عباس مصفارشی بنا کے لے گیا اور جتنے زوار کربلا جان دیو پہلے سرکار وفادی ذریع تھے جاؤ بے شک ہاں ہاں علم سرکار حسینیدی پہچان قیامت تک علم غازی دا رہے گا پراپٹی جاگیر حسین دی نشانی غازی رہے گا دوروں پہچان اے جی تھے علم ہے نا اے حسین دی جاگیروں نے قیامت تک حسینیدی پہچان علم عباس دا رہے گا اے علم ہر جگہ لگ دا نہیں جی تھو لگ جی تھو لندہ نہیں تو ان پتہ ہے راز کیے پھر سر لگتے نے علم نہیں لگتا اے ہر جگہ کیوں نہیں لگ دا جی تھو لگ دا اتھے لندہ کیوں نہیں اے ہر جگہ لگ دا اس واسطے نہیں جی تھے علم لگ دا اتھے خون حسین دا کوئی نہ کوئی کترہ موجود ہے جی روزیہ شور شبین اجلے قتل کی تا نے شہید کی تا نے سفید رنگ دے قبوتر نما پرندے خون حسین اپنے پرندے لے کے اڑے پر پڑ پڑا تو ان پتہ ہے کہ پرندہ اطلاع دے ناڑا مدینہ سین سوگران بابا دے شاہ منڈیر تے آکے قبوتر بیٹھا ہے نانی ام سلمان دادی امال بنین بابا دے خوشبو آ رہی ہے بابا آگے نے بابا کتے نے خوشبو تے ٹردے ٹردے ویکھے منڈیر تے ایک پرندہ ہے جی دنالو خون حسین ایک پرندے حسین دا خون لے کے پروازہ کی تیانے جتھے جتھے حسین دے خون دا قطرہ گرے اُتھے غازی دا لم لے اور اس وعدی تسلیم اندن ہوئی ہے جی دنیا مکی میں اُتھو تک گیا قسم میں یا علی دی سیدہ لے ملک بدل دا ہے چھنڈا بدل دا ہے دنیا دے جس کونے تے چلے جا غازی دا علم نہیں بدلے میں یہ اور پانچ علم لگے ویکھے نہیں اِدھا مطلبے اُتھے بھی کوئی نہ کوئی خونے حسین لا قطرہ موڑا ایسے واسطے منت کری دیئے کہ علم تھلے جاؤ وضو کر کے جاؤ جتیاں اتار کے جاؤ یہ تھے کچھ فرشتے پارا دے رہے اور جتھے جناب ابباس دا علم لگ جاندہ ہے فرشتان حکم دا تواف کروئی تھے جیڑا کچھ سائل محتاج باب الحوائی دے علم تھلے آکے منگے فوراں دروازہ جابت تک ایران دے علم دین مجتہ تو کسے پوچھا کبلا مسیط منگی دعا لیٹ قبول ہوں دیئے مسلط منگی دینال قبول ہوں دی علم غازی تھلے منگی جلدی کیوں قبول ہوں دیئے رو پہ علم دین رو کے فرمان لگے جتھے علم لگ دا ہے نا فرشتان دا حکم تواف کرو جیڑا کے منگے فوراں دروازہ جابت تک وجہ کیے ہونا کیا وجہ ہے اے ادھا علم میں جدی زندگی چپنی منیوی کوئی ہے جنہ دی آئے نکلی ہے اپنے دل دیں دلیں چلے گیا دلیاں ملدہ ٹور گیا کفے افسوس ملدہ ٹور گیا جس زندگی چپنی منوائی کوئی نہیں چپ فرمائے ٹھیک میں چپ ابباس ہے تو انج نہیں کرنا جی ٹھیک ہے میں نہیں کرنا اس دی زندگی چپنی اس منوائی کوئی نہیں قیمت تک حکمِ خدا ہے پھر میں میں یاد لنا اس اپنی نہیں منوائی دے علم تھلے آکے جڑا منگے او دی ضرور من لو جنابِ ابباس دے علم تھلے کدھی راد نہیں ہوئے گی کدھی ڈگ کے ویکتے سئی کدھی غازی نے بلا کے ویکتے سئی ہوں میں صدربارِ شام ہیچ سر پیش ہوئے نے یہ تھی چیرہ شناس کوئی بندہ بیٹھے ہے فیس ریڈنگ ماسٹر اس دوریچ بندے بڑے بڑے سیانے ججمنٹ آئیے چیرہ بھیک کے پڑھ لیندہ یہ کون ہے نو سو کرسی بے غیرتاں دے لگیے حرامی ستاراں پوڑیوں تے تختیں بیٹھے ہیں رسول نہیں ہے شہزادی انہوں قید کر کے لائے رہے ہیں کتہ بڑا بندہ پہ بندہ میں نبی دیاں دیاں نو قید کر لائے اے خدا تیرے تے لانت کرو اور میرا سننے بھائی یزید تے لانت کی تا کرو اے او بغیرتے جس تیرے میرے نبی دی نوازی نو توں کر کے بلا ہے کتہ حرام زادہ دے توں آخ دیوں تے میری بیٹھ کر لائن دا نا تیرے آکھے لگ دا ہی نا توں کیوں نہیں آکھے آگے سر پیش ہو رہے ہیں تخت بے کے فکر کر رہے ہیں اے میں باغی مروایاں جیڑا میرے نالمتھا لائے میں عبردہ نشان بنا دینا وکھو میدہ کی تا ہے سر گزر دے گزر دے اچیرہ شناس غیر مسلم ہے کوئی یہ جناب اباس دا سر وکھ ہے کھڑو گیا اپنی کرسی بادشاہ بادشاہ اے سانگ بردار ناکھ سر روکے میں ویکھنے چاہنا ہے اتھوں سکم دیتا ہے روک بھئی روک میرا مہمان ہے تھلے اتار کے دیئے سر رو سکے نہیں انہاک صرف میرے حصدہ چیرہ کرے سانگ بردار جناب اباس دی سانگ انہیں گو انکر کی چیرہ سامنے آیا کھلو کی غور نال ویکھو ادھے بادشاہ سر کس دے ہیں ادھے میرا باوی ہے معاف کرنا سادات بقیات اللہ معاف کر دینا میرے بادشاہ سادکالالفاظ دی کمی ہے کوئی نہیں اسے اتنے جو ہے ڈر کے گلہ کری دی آنے معاف کرنا جنیاں ہستی یہاں مجلس اچھ بیٹھے ہیں اے ہیں کون اسے دے میری باوی دی فوج دا جرنیل ہے اسے کے بادشاہ سرم میں اتنے دس اس جنگ کیتی ہے اسے کہی دی وجہ تھی نو لکھ میں لے کے گیا اسے تھی جنگ کیتی ہے یہ دی وجہ تھی منڈا رہی انہوں ہی مار کے تھی جشن منایا اسے فتح خال لئی اسے کہ پھر دس اس جنگ کیتی ہے اسے کہ کیتی ہے اسے کہ جھوٹ ہے میرا تجربہ دست دائی دے چہرے دے شکن دست دینے اگر جنگ کر دا تختان تے اسنو ہونا چاہی دائی تے نتے ہونا چاہی دائی کیمیں ہوسا کہے دے چہرے دے شکن دست دینے یہ دل دیں دل ہی چلائے گیا یہ ارمان لے کے ٹور گیا یہ تلیاں مل لہ ٹور گیا کفے افسوس مل لہ ٹور گیا اس جنگ نہیں کیتی اسے لے بے ترتیب کٹیاں رگاں چاہواز یہ ٹھیک آکھے اگر میں جنگ کر دا تے رسویاں پا کے اینجنہ کھلوم دی جڑی تھی میں صدکے ہوں ہاں میں صدکے ہوں ہاں میں تے بہن بھیرا دیا پابندیاں چمارا گیا میں صدکے ہوں پا ہوں کون ابباس پیغمبر دی بیٹی سیدہ دی دعا دا نام ابباس معصومہ دی پیاس دا نام ابباس آجو بلکل چیرہ شناس پیاد ہے میں دے چیرے دے شکن ویخ رہاں یہ لگ دے دل دییا دل اچ رہ گیا میرا تجربہ دے اگر اے جنگ کر دا اے تلوار چلان دا تے پھر کلولا دا نقشہ اور ہونا ہی تختہ تے سنونا چاہی دا یہ سانگا تے تنونا چاہی دا اور صلی جناب اول فضل اللبا اس دیں گے کٹیں گے رگنا چاہی دا ٹھیک آکھے اگر میں جنگ کر دا تیرے سنیاں پاکے اے تینا کلوکی میں تینا بہن پر رہاں دی چکنو پا گئی پر بہن پر رہاں دی گیاں پابندیاں کھا گئی ہیں ترے جماعت دی اسانی دیوی پاپ چار سال دی مسافرہ شام انہوں فرمارے ہیں لو بیٹوں اللہ دے حوالے میں لگ لگ والی فرمائے دیں اگر میں جنگ کر دا انا کٹیں دے در بیارچ ازل دیاں پردے داراں بغیر چاہ درسیاں پاکے نہ کھلو دیاں میں انتے بہن بھیرا دیاں پابندیاں مقابہیاں جتھے بابا دی وسیعت کر رہے ہیں بابا دا خیال کرنا گھر دا خیال کرنا بیٹا آئی دے بعد بھامے چار سال دیئے سار ہستے دی تک تیرے تھے میرا پتر میں ایک دربار گئی ہیں تیتا درباریں جانا پہ گیا اماں میں چلی جانگی اماں تسی نہ رو گو فرمائے میرے پتر بھی تیرے حوالے میں اماں میں نسلہ مقا کے تیرے پترہ دی نسل بچا لانگی فرمائے میں مانے بیٹا تیرے 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 بابا نو تیرے تیرے مانے ہاں بیٹا اللہ دے حوالے اے کمیزیں سنبھالو مسلدہ کونہ چاہے ہیں مادنے اسمت نے بی بی پاک کمیز بکھی اماں یہ تیرے کسی چھوٹے بچے دی زندگی ہوئے میرے حسن حسین دی ہوتے بڑے نے اماں میرا تیرے چھوٹا ویری کوئی نہیں یہ تیرے کسی چھوٹے بچے دی کمیزیں فرمائے آئے گا وہ جیرے میں نماز شبچ لمبی دعا مگنی ہے نا اللہ قلو میں تو اڑے واسطی کو اور بھیرا مانگنی اما بھیرا تیگے بھی نے فرمایا بھیرا جتنے میں تھوڑے اندھے نے تیرے پیود دشمن دھیرنے میرا پتر تو نہ بھی غیرتا نہ تیرے پیودے بدلے تو اڑے کن لینے قلابیہ خاندانیچ میرے ہم نام نال میں وسیعت کر کے جا رہی ہیں تو اڑے بابا عقد کرنگے ابباس نام ہوئے گا میرا پتر نہ رکھ کے جا رہے ہوں میری طرف میں چولے اس نے پوانے ہوں آلیہ پتر جی اماں فرمانو میرا پیغام ہی دیں اماں کیے پیغام دیں فرمانو سدے سجے کانا المولا کیا کھیں اماں زہرہ سلام دیں دی میں صدقے میں صدقے میں صدقے سیدہ دی دعا آوش امل بنین اچھا بھئی شہزادی انہوں پتہ لگا سڑی ماں دی دعا دیں اجر امل بنین تے دستا کوئی اما امل بنین اجازت تے سی اندر آجائیے فرمانو نوکرانیاں کل اجازتہ نہیں مانگی دیا تے میں تے نوکرانی بانکی آئیا نا قینات دیا مالکم تے تسین آو بسم اللہ سڑی ماں دی دعا آگئیے فرمانا ہاں تو اڈاویر اڈشان تو آگیا اما دو منٹ واسطے سی اما زہرہ دے حجر چغازی لے جائیے کیے کرنے فرمانا کوئی وسیعت پوری کرنے جملے ہی اندر زاکری چرون واسطے جیڑا سونا ماحولے میرا نہیں خیال کوئی خوشک اٹھے گی ایک دن دا عباس چایا آلیہ دے ہتھ راکیا دی ہی دو آڈا آج لے لو یا کل لے لو میں تے نوکرانیاں نا میں تے پالاں لیاں نا اصل تے ملکیت تو اڈی ہے اسمتالی رہلو تے وفادہ قرآن چاہ کے مسافر شام بہن نالائے کی اس حجرے چاہیے جیتے مان زہرادہ مسلح تو اسی تاریخ پڑھ لو اما زہرادہ بعد دھی ہو کے بھی بطول زادین کدھی مان دے مسلح تے نہیں کھڑھو تی لیکن اج جناب عباس نو آکے مان دے مسلح تے لٹا دیتے غلافہ کھان یا مان دے ہتھان دا سیتے چولہ کھان دھییا مان دے ہتھان دا سیتے غلاف قرآن نوزے بے تن کیتا سجا بازو آلیہ چمیا کھبا بازو میکل سون چمیا بہت سے دے کے مسافر شام پہ یادیا باس اما زہرا سلام دے دیا تے اما پہ یادیا یاد رکھی ہیں میں زخمی ہتھانال مسلح تے بے کے سندھی رہیا یہ دی لج رکھی ہیں یہ چولہ نہیں ہے میری ذہنب بھر گئی یہ دی بڑی لج رکھی میرا بطر شریف شریف ہاں دی کنڈ سو جان پھر ایک چاندی نہیں تھک دی دو جی چاہ لین دی بابا جی آگے میں تھوڑا جا وین کرر لگا کوئی نہیں زیادہ دے رہی سے باس تے فضائل بھی نہیں پڑیا حتہ تے چاہ لے اب باس ایک چاندی نہیں تھک دی دو جی جمیس نماز دے ٹیم ہون دے نہیں انہ زہر دے پھر اصر دے پھر مغرب دا شہزادیاں اب باس نو چاند دے ٹیم بن دے ہاں ہاں وڈی چاہے ہیں تو نکی کھلو کے انتظار کر دی باس حالیہ انہوں میرا ٹیم ہو انہوں نے کہا عزی مہندے میں چاہنا ہے دو جی کھلو کے انتظار کر دی کیلے ویڑے میرا وقت شروع ہو گئے انہوں نے کلسوں ویخ لے انہوں نے میرا وقت شروع ہو گئے سیک ماں بھیرا چاہ چاہ کے نہیں تک دیا پردچ بیٹھی کوئی مہند میرا جملہ سمجھے گی جنہ دے سیکویں ہونہ ایک ایک لمحے دیا خوشیاں منا دیا تے جسے لے ظاہرن عباس توراں دے قابل ہویا تے مسلیاں تے ویٹھییاں لی دیا دیا فرمایا امی کلسوں ویخ عباس آج تور پہ آئی اج پہلا قدم چاہ کے عباس ماں دے ویڑے تورنا شروع کی تے حس بھی اللہ پڑ دیا شہزادیاں مسلیاں تے دوڑ پہیاں تور دے عباس دا سجا ہاتھ مسافر شام پکڑ لیا خبہ ہاتھ علی دی بے اولاد دی پکڑ لیا ماں دے ویڑے چھا جنہوں کدی سجیک رو رہی ہیں نے کدی کھبے تور رہی ہیں نے عباس دے ہتھ بینا دے ہتھ اس منظر تے پہیے امیر المومنین علی دی نگا علی دی داڑی چوہنیو کرنگا پیاں تور دے رون دے اتھے آئیں جتے بینا دے ہتھا جبیرادہ ہتھ آئی جھک دے جھک دے آلیا دے سر تے جھکیا دے میرا پتر عباس انہوں تورنا سکھا رہی ہیں پیو دے قدمہ لوے کیا دے نہیں بابا آج توں عباس دے سہارے تورنا سکھ رہی ہیں بابا میں نوال کوئی نیان دا میرے تورن دے بہانے آگے بابا بابا آئی دے بہانے میں مرحبا 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 پڑی روحانیت مجلس حسین چلو گی جملہ میں اور پڑھا چار سال دے ہوگے جناب عباس ایک دن سین فرمایا عمل بنین نے فضہ بہن بلاؤ میرے عباس سنوی پر میرے حجرچ بلاؤ اس بات دی دلیل عباس جناب عباس مانکن نہیں ہندے بہانا دے حجرچ ماندہ پیغام سنکے ٹر پے عباس شہزادیاں نال ٹریاں دہلیز عمل بنین تے آکے وڈی سجا بازو چمیہاں چھوٹی خبہ بازو فرمایاں جب تک واپس نہیں آئیں گا سکھلوتیاں تیری قسم عباس تیرے بغیر دل ہی کو نہیں لگتا تو آئیں گا تے پھر اسی جانگے تردے تردے عباس ماندے حجرچ مسلح دے سامنے سلام عباس فرما بیٹا میرا بھی سلام کتے آو عباس بینہ کو مون بینہ عباس عباس زینب و قلسوم فرما عباس کھڑا ہو جی اماں فرما دوے حد شا میرے سر تے رکھ فرما پتر دا سار ماں واسدے قسم ماں دا سار پتر واسدے قسم دے قسم دے آئی دے بعد انہوں بینہ نہیں سدنا اماں فرما بلائے اجتانے انہوں دی ماں زہرائے تو نوکرانی ماں دا پترے بیٹا کریمہ ماں دیاں دیاں نہیں نوکران میں بھی راکھ لیں دیاں نہیں آپ احتیاط کرنی میرا پتر وڑا ہو گئے آج تاں بلایا آج دے بعد آلیہ دے حجرش نہیں جانا نوکر نوکر انہوں دے نے مالک مالک انہوں دے نے پتہ ہی انہوں دا فرشتیاں تو پردہ ہیں اب بحاس کمدہ ہیں بابا دے سامنے قدی نہیں گئی پیار کر دی جانے تو اڑے نال میرا پتر پتہ ہی جدن میری ڈولی آئی ہے آج میں چاہ کے لینے دہلیز سیدہ دے بار اتر کے پہلے دن میں دہلیز سیدہ تے متھا رکھے تو میں وعدہ کی تے لے دروازہ ظہرہ دا میں مالک انہ بن کے نہیں آئی نوکرانی بن کے آئی شہد اس سے سجدے دے سلے چلا تو میں انڈت ہے میرا پتر سی نوکران خوش آزادیاں نے جھولچ پٹھان دیاں نے نا دنوں جی ہمیں فرمائے دے بعد میں رس وڑا ہو گیا میرا پتر انہ دے چیریں اللہی ویخنا اولاد زہرہ دے قدمہ تے نگاہ رکھنی اما ٹھیک ہے ہم بعض سے سچی گالے بطول دیاں دیاں اپنے دوپٹے انال تیرے سارتے پگم بن دیاں جی اماں فرمائے پتہ ہی ہونا چادرانو نبیان ہاتھ کا دینی لائے فرشتیاں دی جورت نہیں چادرِ آلیاں نو ہاتھ لائے نہ بیٹا آج دے واد میں بھول کے وی نہیں آخنا زینب بہن کدی نہیں آخنا حسین بھرائے حسینی نے حسینی نے حسینی نے حسینی نے چار سال دا باس پہ اکم دائے اماں تی جڑا میں چار سال میں نا سددہ رہے ہیں فرمائے میں ازامینا وہ معافی میں لائے دیاں گی اج وادہ کار اج دے بات ہوں بھول کے بھی آلیاں نو بہن نہیں آخنا شیعہ بندے دی تے ہائے نکل لی چاہیے دی یہ چار سال دا باس پتر تیرا جوادہ پہ کر دا ہے میں زندگی چیزہین ابنو بہن نہیں آخنا یہ اماں پھر پتر دا بھی وادہ ہے ایک دن توں مدینہ بہن کے آخنا ہے سادلہ زینب بنو بہن جنہوں سمجھ آئیے بھئی تیری ہائے نکل لی اماں توں اکھیں گی بہن سادلہ اماں میں نہیں سادلہ فرمے چل لباس اوہ دھکتے چلا جا پہرہ چنہ لین اتار دے سر کو امامہ اتار دے جب تک میں تاقیبات پڑھ رہی ہے نہ اتھے جا اج ماندہ پہلے سبق یاد کر بہنہ نہیں ہوں سینہ نہیں بھیرا نہیں ہوں سردار میں اج ماندہ سبق سن کے ترپیہ عباس قدیس حجہ پہر چاندہ ہے عباس قدیس حجہ پہر چاندہ ہے اکھاں باندھنے ہیں اکھاں وسطیاں نے تیپیہ دے بہنہ نہیں اس حجہ نے بھیرا نہیں ہوں سردار نہیں اس منظر تے بھی سید علیہ اپی امیر المومنین فاتح خیبر دنگا دنیاں بوئے تے کھلوتیاں نے عمل بنین مسلط علی نے ترے اتھے آئے نہیں جتھے چار سال عباس قدیس حجہ پہر چاندہ ہے قدی خبہ پہر چھک دے چھک دے غازی دے سر تے جھکے بوسہ دے کے دن سبق بعد یاد کریں اوہ اتنی دیر قدی نہیں کھلوتی میرا پتر سبق مکا میری دینب تھک پہیا میری مرحبا 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 اتنی دیر کونی انہوں کھلون دی جا حجباب دا حکم من کے بہنہ ترپیہ اگے معمول ہوں دائی ابباس ہوں دائی بڑی سینہ حد کر دی مہنہ دے حد تھا تھے آج مہنہ دے حد ہوتھے رہے نہ سر چاہے نہ اک چاہیے اکھاں بس دیا نے پہیاں دو زانو شہزادی مٹیاں تھے دوے ہاتھ بھرا دی چیرے تلے رکھے سے قبلت مہنہ آئے نہے رون دے بھرا دبوسہ دے کیا دیئے کیوں روننا ہے حجبیخنا میرے عل کیوں یہ گیا دی حباس میں تیری بہنہ اکھ نہیں کھولی اکھاں باندھنے تیادے پیچھ لیاں دی معافی آج پتہ لگے تسی بہن نہیں تسی سینہ تسی بڑی والی مہنہ دی اولاد ہو میں نوکرانی دا پترہ متھا چمکہ دی کس سبق سکھائے نہیں فرمائے امہ داز چھوڑے تسی بطول مہنہ دی میں نوکرانی مہنہ دا پترہ چار سال دے بعد پھر شہزادیوں وصل آیا ہے کدی ابباس اڈے گھار آوے کدی ساڑے الوے کھے کدی اکھواری مہنہ کھے اے چار سال دی سکھ ود دی رہی ود دی رہی آلیا منتہ منی یعنے میرا اللہ کوئی تے موقع آوے اکھواری تے میرا باس میرے بھی گھار آوے اکھواری تے کدی میرے کل کوش ہے منگے اے منتہ مندی آئی وقت گزر دایا چڑ پیا دا ہمی دا دین شالہ کا دینہ چاہ میرے حصے دیں آنسو آگے میں ایک مختصر جب اینڈ کلان بابا جی بھی آگے ذکینا ہر ذاکر مجل دیئے اے نامی وار مظلوم دے قدمہ تے ہتھلا کے جناب ابباس آکھا نہیں لڑنا تے مرند اجازت دے دیو فرمائے دن ابباس تو نامی وار میرے کل آئے ہوننا ہوئی تیری اجازت میرے کل نہیں مولا صبح جس نو ٹو رہے ہیں تسی ٹو رہے ہیں فرمائے میں ہی ٹو رہے ہیں تو من کس ٹو رہے ہیں فرمائے تین انہ ٹو رہے ہیں جنہاں مان دے ویڑے تین ٹو رہنا سکھائے ہیں تیری اجازت ہی خیمی اچھا مولا فرمایا میں علی ولی دا پترہ من بابی دی ولایت دی قسم جڑیاں وسدیاں گھرانو جندرے مار کے نو لکھ بدماشاں چھ مطمئن بیٹھنیاں نے میرے آثرت نہیں آئی ہیں تیرے آثرت آئی ہیں جا علی دیاں دیاں ٹو رہن تے میں راضی ہوں تے فرمائے بادشاہ تُس ہی نال ٹو رہو نا اب باس میں کیوں نال ٹو رہو نا تے فرمائے خیمے دے اندر کس جانا جی توں جانا فرمائے او کہا تے نوکر بھی کھ دی اندر گرے نے گلبائیں پا کہ دینے موینہ نو نا مار مک گئیا نہیں تیری قسمی میرے نالو چوکھا تے نال پیار کر دی جہاں کے بے اختے سئی آج اٹھائیس سالہ دے بعد اول فضل اللہ باس دس محرم تردے تردے آلیہ دے خیمے دے بارا جو آیت پڑی یہ جنہی سوالی پڑ دیان انما یرید اللہ تڑپ گئی علی دیدھی فرمایا میں بھلن علی مان دیدھی نہیں لہجہ میرے اب باس رہے لگ دے آج میریاں کوئی منتاں پوریوں ہو گئی ہیں آج کوئی میری دعا پوری ہو گئی ہے میری سین خیمیں دے اندر کھلو کے پچھے کونیں دروازے تے اب باس ہیں جی بادشاہ زادی میں نوکہ نہ آتے فرمایا اندر آنا فرمایا ہاتھ مک گئی ہے اب باس تیری کیڑی ہاتھ دے جی نوکہ نہ دی ہاتھ دروازہ ہندے نا فرمایا اچھا تو نوکہ رہے میں کونہ جی تسی تسبیح ملائکہ تسی ہوران دی سجدہ گا تسی بطول مان دی بطول بیٹی تسی شہزادی یہ کونہ ہیں فرمایا اچھا اب باس توں نوکہ رہے میں شہزادی ہوں اب باس توں عادل بابا دا بیٹا ہے میں نے صرف اتنی گلدہ سکا دی شہزادی ہوں بھی نوکہ رہاں چاہ کے کھڑا دی اب باس میرا فرشتیاں تو پردہ ٹھیک ہے غازی جبر کوئی نہیں سڑے دی نہیں توں نوکہ رہے میں شہزادی ہوں میں تین چار سال تھی چاہ کے کھڑایا جی کھڑایا فرمایا میری عجرت دے دے تو میرا کچھ نہیں نا لگ دا میرے نانے دے دین اچھ مزدوری تے ہیں نا وہ میری چار سال تھی عجرت دے دے کے دیا فرمایا جی میرا حکمیں چار سال چاہ کے کھڑان دے سلج میری خیمیں چاہ اتھے مو پھرے یباس دا سیدہ لیا مدینہ لے پاسے اچھا روکا دا اما امال بنین اما تیرے سبق سارے یاد لیں اما تیرے سارتے ہاتھ رکھے ہیں میں لیکن آج پتر تے اکھی بان گئیا اپنے زمانے دی زہرا پہ یادی ہے میری عجرت دے سلچ میرے خیمیں چاہ اما نوکر دا سلاج کے کرے بندہ شیعہ ہائے نہ کیتی سیدہ لیا میرا قلیجہ زخمی ہوئے گا اما امال بنین بولنا پتر واسطے کے حکمیں اجے ما امال بنین نہیں بولی کربلا دے ٹبیا چو کالے برکی علی بی بی پہ یادی ہے رازیاں ہو میرا مان پتر موے کارو جی میں میری شام دے مسافرہ ابباس توڑے تم تے میری زینب دے من لے تُسی مولپا دیتا تُسی مولپا دیتا جملے دا باب الحوائد کسے نخالی نہ لٹائے شلس سیدہ دے بیمار مولا حسنہ نشاہ جی میں چیت اتا فرمائے بلکہ ملک علی جعفر چونی آلے امام دے بہت اچھے انہ دا جملے ہیں کہ سواب انہ تک جائے وہ فرمان دے نے کربلا دے ٹبیا چک مستور دا وین آیا ابباس توڑے توں تے میری زینب دے من لے آج دے واد ابباس دی کسے نیومننے میں منت پی کرنی یا میری دہی دی توں تے من لے مان تے دی دا حکم من کہ جناب ابباس خیمے چج قدم رکھے اٹھائی سال لندی منت پوری ہو گئی حالت کے ڑی یہ جمیں نمازی رکو چوندے ہاتھ زانواتے رکو دی حالتے چیرہ زمین اکھا باس دیا بندنے زبان تے قرآن انما یرید اللہ دی ایت جا لی جھکے بھیراتے پہ یہ بہن دینے گا اج زندگی چدو جی واری میری سین پھر داڑی تے لہت رکھے کبلت بین عین اے ہے دوبارہ اتھے بوسہ دیتے متھا چم کیا دی پردے سا کے بینہ دے سامنے سیر نیوے نہیں کری دے سیرو چاکا رو میرا مہان بھی را میں تیری آسریں تینے جنگلیں چاہیوں جناب ابباس قد صدہ کی تے کسے مقتلہ لے نہیں لکیا جناب ابباس اکھو لی ہوئے اکھاؤں جی بند نے اج پہلی واری وفاد قرآن دی تلاوت کیتی ہے علی دی دی متمینہ فرمائے دے نباس لگ دے اج میری دعامہ پوری ہو گئی ہو خیر نال خیری آئے ہیں فرمائے جی نو قرآنی دا پتر پھر منگنا آگیا جی خالی نا ٹھولانا فرمائے میں خالی ولی مان دی دی وعدہ کر رہی ہوں تُو منگنا میں دے آن فرمائے پھر وعدہ کرو جو منگا دے ہوگے لہ جاوے کھے فرمائے ایک منٹ کھلو ابباس اجی نہ منگی اما فضاء جی کراں اما جتنا تیز ٹور سکنئے ٹور اما جتنا اچھا بول سکنئے بول اما اکی خیمے جا کے بی بیانو آگ جس جس زینب دا اجڑ نہ وکھڑے میرے خیمے آوے انہنا کی جلدی کرے میرے بیر کول وقت تھوڑے میں اجڑ نہ لیاں پانچ منٹ دے بعد سید آلیا مستوراں بھج پہیاں ایک سو انی مستور دا حلقہ آلیا دے خیمے چاہ گیاں ساریاں بی بیاں کھلو گیاں ایک ایک دا چیرہ آلیاں وکھے بین آگیاں بھر جایاں آگیاں نوکرانیاں علیدیاں نوہ دھیاں آگیاں ساریاں آگیاں درمیان کھلو تیان آلیاں تے آباس آجے غازی دیاں کھاں باندھنے میری سینہ دیا لے آباس ہون مانگ کے مانگنا چاہنایں بندہ شیئے تے جملے تے ہائے نکلے ساریاں بی بیاں غازی دا چیرہ پہیاں ویں دیاں آباس دیاں کھاں باندھنے آباس آدھنے دی علیدی من موت اجازت دے لفظ موت غازی دے موچ نکلے نشانیاں آلیاں دے چہرے تے چھا گئیاں جانیے تے وات اٹھئے بھرا دے گلبائی پاکیاں دیئے مانگی شہ مانگیاں لیکن امہ زمان دیتی ہوئی میں تن خالی نہیں توڑنا آباس اکھواری بات مانگ کے مانگی دی علیدی من موت اجازت دے سیدہ لفظ موت غازی دے موچ نکلے علیدی نشانیاں دی چادران گلا گئیاں میری سینہ دی لے عباس اکھا کھول ایک واری خیم نوے ایک میدان ٹر جا غازی اکھو لیے ایک سو انی مستوران دی چادران ڈھلی اکھانگ آتھرہ کیا دین میں کربلا موت پہلے نہ مارو میرے ہوندی اوال نہ کھولو فرمائے تو تیاری کی تھی اے انہ دیا چادران گلا گاہ تین گھوڑے تولانے یو چادران شمر نیز آنا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی میں صدقی ہوں میں تیرے حکم دی تعمیل اچھوین شروع کر لے میری سینہ دی لے عباس ایک تو من وائی ایک میری من جی علیہ پاک سین شہدادی حکم فرمایا تو میرے کل موت منگی او میدانی توں جانی میدان جانے میں جانا شام جانے ایک میری حسرت پوری کارد غازی تین پتہ کوئی نہیں تیرے شکلن چمن بابا علی تیرا اٹھنا بابے بانگو تیرا بہنا بابے علی تیرا بولنا بابے علی ہر ادا میں بابے دی میرا پیو مرد میدان ایک ادا بابے دی میں نہیں کھئی جہ دن گھوڑے تے چڑھ دائی میں نہیں پتہ میرا بابا کی میں چڑھ دائی ایک وری اللہ دانا آئی میدان جان تو پہلے گھوڑا خیمے منگا اٹھو چڑھ ٹورجا چار جوانے سن کربلا دے جڑے خیمے چھو گھوڑے تے چڑھ کے گین ایک مظلوم کربلا ایک شبیعہ مصطفیٰ علی اکبر بادشاہ ایک شبیعہ حسن محتویٰ سرکار علی قاسم چوتھا جناب عباس جناب عباس علیہ دے حکم دے تیت اشل اساد مارے اشل جل دیا باوفا دا باوفا رہوار میدانی چھو سنے خیم آلی دھوڑے سید آلی آغازی خیم چھو باہر بھجئے اپنی چادر نال اشل دیا اکھا بنیا نے گوڑا دے اکھا کیوں بن دے و فرمند توں ہے ماں نے اندر زہرہ دیا 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 اللہ دیا چادر لتھیا یعنے جدن وسط آئی بھرا آفری آفری جانور تو پردے اندیان جدن جڑ گئی شمر جیا بدماش جتیا سمیت خیم آگیا لے ابباس اکھواری گھوڑتیں چاڑ اتنی چھوڑا لگا جتنے جوانان بنی حاشم سید آلی جناب ابباس دی شاگرد جنگ کسے پاسو علی اکبر رکابہ پکردائی کسے پاسو آنا محمد کسے پاسو علی قاسم آج گازی ویدہ پہ چڑھانا لا کوئی نہیں ایک سووی مستوران دا حلق ہر بی بی دی نگاہ گازی کی میں باندہ ہے میں ممبر دی کا سمیں گازی گھوڑے دے قریب آئے ترہ واری سجے دیکھے ترہواری خبے آلیا دی چڑھ نہ گھوڑے تی رو کی دی آلیا نوکر غریب ہو گئے آج ایڈہ گریب آ میرے شاہ سوار شاگرد مک گئے گازی دا جملہ مک سید آلیا بی 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 آلے پاس سن دو مہندی آلے ہاتھ بلند اے کوبرا پیادی آی چاچا چاڑے آ آج بنری چڑھ ہاں آ آواز آدھے کاسم کوئی نہیں آفرین 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 نیزے دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر زین اشل دی زینت بنے آئے گازی گھوڑا ٹور گازی دے گھوڑے پیلا چکر لائے بی بی مہتم کیتے سیدہ آلے آغازی دا گھوڑا تری چکر پیال آئے خیم دا لڑھٹے چار سال لی حسین دی دی دوال کھل لے بجدی خیم داخل ہو یہ نکے نکے ہاتھ بن کیا دی چاچا یا مہدان ترجا کیوں ماں سو ماں فرما توڑے گھوڑے پیلا چکر لائے میرا ٹھونج سال دا بڑھڑا پہ اترے وار اٹھے اترے وار بیٹھے مود بار مٹی تے جھن کے رو کے پیاد آئے آئنا ان کا سر ظہری ہو میرا اللہ گوا رہی ہون حسین بڑھڑا ہو گیا میرا اللہ میری کمر دا زور ٹٹ گئے میرا در غازی دے گھوڑے ٹرن شروع کی تے بینا بھیرا دیکن وے کھی ائر پورٹ تے کدی تو منظر وے کھی آوے بھیرا باہر جا رہے بہن چھوڑن گئی تور دے بھیرا دیکن بہن او خیوے دی پک دے سال بعد دو سال بعد واپس آسی او دا بین پیا کرنا جنان پک کھ ساڑے غازی ولنا کوئی نہیں پنجوے قدم تے غازی دا گھوڑا گئے فیزا دی گھوڑا روک یا سین جھان پھئیا اب آس مڑ کے وے کی تیال یا پھئیا دیا یہ بھین دام آم سلامت رہی یوم نا تمشیر تے لائی وان جی میں پامنے نہ سمجھ ہائیوان جی مات میں بعد سمجھ جوال یا دی تیرے بغیر کڑیاں میں پھال ساں بن پلان اٹھا جے بیل ساں اما زہرہ دواست تی ہی کے گلد جواب دیکھی میں بول میں نا شراب یا دے او میں بول کے بھی رس ہائیوان کی لڑیاں لانت اللہ علیہ